بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مشہدین القرآن کی فلال کیا اور آپ لوگ اٹھیک ہے خیری اسے ہیں راو فضل عزیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیش دوست جیس فتر کی پون نیو فریش اپ ڈیٹس ہیں وہ ماں آپ لوگ کے خدمت پولے کے آذر ہوں اب جیشور کرتے ہیں سب سے پہلے کچھ کرنسی ریٹ آج پاکستان کا روپیہ دوبارہ سے مستحقم ہے اور گلف ایک چین میں سات سو چوبیس روپیہ کریڈ دے رہے ہیں تو پیسے بیجنے ہو تو آپ لوگ انشاءاللہ پاکستان میں گلف ایک چین سے پیسے بیج سکتے ہیں بات کرتے دیگر خبروں کے والے سے سب سے پہلے بات کریں گے امان کے میکمہ مسمیات کے والے سے کل بھی ایلرٹ آیا تھا ابھی بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ امان کے دیگر حصوں کے پر بھارش ہو سکتی ہے تو جتنے بھی سیلی علاقے لگتے ہیں وہاں پر آپ لوگ جانے سے غریز کریں سیلی سمندر پر تو ابھی صحیح کچھ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے جلان بریبو علی کے جو علاقے وہاں پر بارشیں وغیرہ ہونے شروع ہو گئیں تو گیارہ طریق سے لے کے چودہ طریق تک کی نبید ہے تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ ترکھے کہ خیر سے رحمت کا موسم رہے تو اور افہمان سیکل ریس بھی ہو رہی ہے اس سے کچھ افیکٹ نہ ہو کیونکہ ہمارے سیکلسٹ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہی علاقوں میں بارشیں بتائیں گئیں تو اللہ تعالیٰ سی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا رحمت کا موسم رہے سلطنت افہمان کے پورے دنیا سمانے کے اندر آمین انشاءاللہ بات کرتے ہیں دیگر خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کچھ سلطنت افہمان سے حج کی حوالے سے آپ لوگ ایک منٹس بھی آتے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں افہمان کی منسٹری اف اقراف کی طرح سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تقریباً تین دن پہلے آئی تھی اس کے اندر تمام ریڈز وغیرہ بتائے گئے ہیں جو بھی سلطنت افہمان سے حج کیلئے جاتے ہیں بے شک امانیوں یا خارجیوں تو بھی اس حوالے سے پہلے آپ لوگ بتاتے ہیں جو بھی ریجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں ان کے حوالے سے ریڈ بتائے گئے ہیں اگر آپ لوگ جہاں کسی ایجنٹ وغیرہ سے کرواتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ یہ بہت ہائی لیول کے ریٹ ہوتے ہیں تو اس کے مکمل تفصیلات آپ لوگ دیکھیں میری سکرین کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں بتائے جاتا ہے کہ وہ ذرا جو کہ سلطنت افہمان سے بائی ائر حج پہ جاتے ہیں اگر وہ مدینہ منبرہ جائیں گے یعنی کہ مسکس سے بائی ائر تو وہ تقریباً 6274 سعودی ریال ہیں یعنی کہ تقریباً وہ مانی 625 ریال بنتے ہیں اور اگر جدہ جائیں گے مسکس سے بائی ائر تو وہ تقریباً 6,078 سعودی ریال یعنی کہ تقریباً کوئی 602 سمتنگ اتنے ریال لگیں گے اگر جو بائی بس جائیں گے مکہ یا مدینہ بتا جاتا ہے 4,614 ریال سعودی لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر جو خارجی حضرات ہیں ان کے لیے ویزا کے جو ریٹس ہیں وہ تھوڑے علاقے ہیں 300 سعودی ریال ہے یعنی کہ وہ مانی 30-32 ریال کے قریب آپ لوگ کے یہ بھی لگ جائیں گے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بھائی بس جاتے ہیں اگر آپ لوگ اون نئے ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ کا نام آ جاتا ہے تو تقریباً 500 ریال آپ لوگ کے یہاں سے لگتے ہیں باقی وہاں کے خراجات کچھ اور ہوتے ہیں مینہ میں قربانی کے یہ وہ تو یہاں سے کافی سستہ پڑتا ہے بہا نسبت آپ لوگ پاکستانی یا انڈیا سے جائیں تو یہ ریڈ بتائے گئے ہیں منسٹری اپوکاہب کی طرح سے اگر آپ لوگ سلطنت افہمان سے حج پر جانا چاہتے ہیں آپ لوگ کے کمینٹس بھی بہت زیادہ آتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹوبر افہمان سیکر ریز کے حوالے سے تیرمہ ایڈیشن الحمدللہ خیر و آپ کی سے شروع ہو چکا ہے سلطنت افہمان کی خوبصورت گورنمنٹ الداخلی گورنمنٹ سے جیسے آپ لوگ جانتے ہیں مشہور ایک میوزیم بنایا گیا ایک روز ایجیس میوزیم وہاں سے ٹوبر افہمان سیکر ریز کا اس بار پہلا مرحلہ شروع ہوا اور اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ سترہ ٹیمیں اس بار حصہ لے رہی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے جو کہ جاکو سیکلنگ ٹیم سے تعلق رکھتے ہیں ان کا نام کالیب آون بتایا جاتا ہے ایک سو کاسی شریعہ پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تحکر کر پہلی پوزیشن حاصل کی آپ نے دے سکتے ہیں خوبصورت مناظر ہیں اسٹریلوی سیکلسٹ نے یہ پہلا ٹوبر افہمان سیکلسٹ کا محرالہ جیتا ہے اور آپ نے دے سکتے ہیں کئی خوبصورت مناظر تھے اور آج پوری دنیا کی تقریبا میڈیا کو پر یہ دکھا جا رہا ہے عرب میڈیا کے اوپر تو ہائی لیول پر ہے کیونکہ اس بار داخلے گورنمنٹ سے یہ ریز شروع ہو رہی ہے ہیر بان موج مسکل سے شروع ہوتی ہے تو معشلہ بہت خوبصورت مناظر ہیں کہ اس طرح سوکے پاڑوں کے اندر سے اس طرح سیکلسٹ نکلیں جیسے چاند کے اوپر جو ہے ہمارے سیکلسٹ پوچے ہوں تو بہت خوبصورت مناظر ہیں ہم لوگ انشاءاللہ پورا سپورٹ کریں اور اپنے چینل پہنے کے تروں آپ لوگ کو دکھائیں بھی گئے اور اس چینل کے تروں بھی آپ لوگ کو یہ کنگ کہ جہاں سے بھی جتنے بھی سیکلسٹ گزریں تو ان کا آپ لوگ برپور برجوش طریقے سے ان کا استقبال کریں اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ ایٹیوبر افرمان سیکلسٹ ہو جائے نوید بھی ہیں چار دنوں کے دری بارش کی کہ یہ چودہ تاریخ تک ہوگا چودہ فرورتہ کے ان تمام انٹریئر ایریاز کے اندر بھی بارش ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہو آپ یہ رکھیں خیر سے یہ ایٹیوبر افرمان سیکلسٹ بھی ہو جائے آمین انشاءاللہ آج بھی ہفتے کا دن ہے چھٹے کا دن ہے یہی اپ ڈیٹس ہیں آپ از لیزنگ کو دیجئے جازت ہستے بستے رہیں انشاءاللہ از وجل اللہ حافیس